ہائی بسکس یا چائنہ روز ایک جھاڑی دار پودا ہے جس باغیچے میں بھی ہوتا ہے خوبصورت نظر آتا ہے اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں اس کے پھول بڑے اور نمائع ہوتے ہیں اس کے پھول ایک سے زیادہ رنگوں میں ہوتے ہیں آم طور سے وائٹ پنگ ریڈ آرینج پیچ اور یلو کلرز میں نظر آتے ہیں پودے کے پھولوں کا رنگ پودے کی عمر کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہوتا رہتا ہے ہائی بسکس کو گرم درجہ حرارت پسند ہے بہت زیادہ تھنڈے موسم یا تھنڈے علاقوں میں اس کی نشونما متاثر ہوتی ہے اس کے پھول پر ہامنگ برڈز اور تتلیاں آتی ہیں اس کے پھول ڈبل اور سنگل دونوں طرح کی پتیوں میں پائے جاتے ہیں ہائی بسکس کو کنٹینر میں بھی لگا سکتے ہیں سنگل فلاورز میں بھی بہت سے کلرز ہوتے ہیں اس پودے کو پانی کی زیادہ ضرورت تو ہوتی ہے لیکن مسلسل نم یا مسلسل خوشک بھی نہ ہو روزانہ ایک بار پانی دیں جس دن مٹی گیلی محسوس ہو اس دن پانی نہ دیں زیادہ پانی دینے سے مختلف قسم کے ایفرٹس بھی حملہ آور ہوتے ہیں اور جڑے متاثر ہو کر جڑوں کی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں اس پودے کو کھات بھی ضرورت سے زیادہ نہ دیں زیادہ فوسفورس پودے کے لیے نقصان دے ہیں ہائیبسکس کو دھوپ پسند ہے اگر سورج کی روشنی اچھی طرح آتی ہوگی تب ہی اس پر پھول بھی آئیں گے پھولوں کا سائز بھی بڑا ہوگا اور پھولوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی پانس سے چھ گھنٹے سن لائٹ میں رکھا جائے اگر سورج کی روشنی نہیں ہوگی تو صرف پودے پر پتے ہی نظر آئیں گے پھول اگر نکلے گا بھی تو اس کا سائز بھی بہت چھوٹا ہوگا اور وہ جلد مرچا جائے گا جب اس پودے میں پھول آئیں تو پانی بہت زیادہ نہیں دینا ہے گرمیوں میں ایک بار پانی دیں اور سردیوں کے موسم میں اگر مٹی گیلی محسوس ہو تو ایک دن چھوڑ کر بھی پانی دے سکتے ہیں زیادہ پانی دینے سے پھولوں کی کلیاں بھی گر جائیں گی اور پتے بھی پیلے ہو کر گر جائیں گے اگر پودا مرچایا ہوا محسوس ہو تب فوراں پانی دیں اگر تین سے چار سال کا بڑا پودا ہے تب اسے روزانہ پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی یہ خود ہی زمین سے پانی حاصل کر لیتا ہے موسم خزا میں اس کی پروننگ کر دی جائیں پودے کی کانٹ چھاٹ سے پودے کی نشو نمہ بہت اچھی ہوتی ہے اس کی کٹنگ کرتے ہوئے خیال رہے تین سے چار مضبوش شاخیں پودے پر رہنے دیں باقی شاخوں کو ایک تہائی کٹ دیں اور تمام کمزور شاخوں اور جو فالتو بڑھ رہی ہوں ان کو بھی کٹ دیا جائے اس طرح اس کی نشو نمہ بہت اچھی ہوگی نئی تہنیا نکلیں گی اور پھولوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی اس پودے پر مارس سے اپریل تک کلیاں آتی ہیں اور پھر کئی مہا تک پھول کھلتے رہتے ہیں زیادہ تر گرمیوں کے موسم میں پھولوں کی نشو نمہ اچھی ہوتی ہے زیادہ سردی میں نشو نمہ رک جاتی ہے اگر بہت زیادہ ٹھنڈ ہو تو رات میں اس پودے کو گھر کے اندر رکھیں اگر پودے زمین میں لگا ہے تو گرین نیٹ کا انتظام کر دیں ورنہ سخت ٹھنڈ اور کوہر سے پودے خراب ہو جائے گا اس پودے کے لیے جس طرح بہت زیادہ ٹھنڈ نقصان دے ہیں اسی طرح بہت زیادہ گرمی اور لو بھی نقصان دے ہیں اسے بہت زیادہ ٹھنڈ اور بہت زیادہ تپش سے بچایا جائے بہت زیادہ گرمیوں میں گملے یا کیاری میں ملچنگ کر دی جائیں اور پانی کا خاص خیال رکھیں اس طرح پودے کی جڑیں زیادہ گرمی سے متاثر نہیں ہوں گی اس پودے کو کٹنگ سے بہت آسانی کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے اس کی گرین شاک سے پینسل کے ناپ کی کٹنگ لے لی جائے نیچے سے 45 ڈگری اینگل سے کٹ کر اسے کچھ دن پانی میں ڈال کر روشنی میں رکھیں جب اس میں جڑے بننا شروع ہو اور اچھی طرح جڑے نکل آئیں تب اسے احتیاط سے باو مٹی اور کمپوس مکس کر کے لگا دیا جائے کچھ دن سایا میں رکھیں پھر ہلکی دھوپ میں رکھیں اور جب پودہ اچھی طرح تیار ہو جائے تو اسے فل سن میں رکھ سکتے ہیں موسیقی قیچنگ